جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے چپٹر سٹارڈ کیا ہوا ہے ٹرانسپورٹ چپٹر نمبر نائن ٹرانسپورٹ کے بارے میں اور لازٹ ٹائم دو ہم نے ٹاپک ڈسکس کر لیے تھے آج ٹاپک نمبر جس میں اوپننگ اینڈ کلوز آف سٹو میٹا کے بارے میں آجڈ ڈسکس کریں گے پہلی بات what is سٹو میٹا سٹو میٹا کیا ہے سٹو میٹا کو ہم کہتے ہیں سمال اوپننگ سمال اوپننگ یا اسے ہول بھی کہا جاتا ہے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں لوگر سرفیز آف لوگر سرفیز آف لیف جو پتے ہوتے ہیں اس کے نیچے جو ہوتے ہیں چھوٹے سی اوپننگ ہوتی ہے یا ہول ہوتے ہیں ان کو سٹو میٹا کرتے ہیں اور سٹو میٹا کا فنکشن کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا بھی تھا یہ وارٹر کو ریلیز کرتا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرانسپائریشن میں نائنٹی فیصد جو وارٹر ہوتا ہے وہ جو ہونسے ریلیز ہوتا ہے اس سٹو میٹا کے ذریعے اب آج ہم نے جو ڈسکیشن کر دی ہیں وہ ہے اوپننگ اینڈ کلوزنگ کو سٹو بیٹا اب سٹو میٹا کو میں نے بریفلی ڈسکس کیا اب سٹو میٹا جو ہوتے ہیں وہ کیا کہاں پائے جاتے ہیں ہم نے لکھا کہ سٹو میٹا جو ہوتے ہیں سٹو میٹا ڈس اپی ڈرمال پورس پر آزن ڈس جو پتوں میں پائے جاتے ہیں پتے کی اپی ڈرمال پورس ہوتے ہیں اپی ڈرمال پورس کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک پکس بناتے ہیں اور اس پکس کو سمجھانے کی کوئجن کریں گے جو لاس ٹرائم ہم نے اس پکس کو بنایا بھی تھا پریویس لیکچر کے اندر تو اس کے اندر یہ جو ان سے ہوتے ہیں پتے کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپی ڈرمال لیئر کیا کہتے ہیں اپی ڈرمال لیئر اور اپی ڈرمال لیئر کے سنٹر میں یہ جو کڈنی شیپ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کڈنی شیپ کو ہم کیا کہتے ہیں گارڈ سیلز کہتے ہیں گارڈ سیلز کہتے ہیں اور گارڈ سیلز کے درمیان یہ جو خالی جنگیں ہوتی ہیں یہ جو خالی جنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سٹو میٹا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سٹو میٹا کہتے ہیں تو گارڈ سلز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں گارڈ سلز سٹو میٹا سٹو میٹا میں جو پورد ہوتے ہیں ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ کیڈنی شیف کی ہوتی ہے یہ جو کیڈنی شیف سل ہوتے ہیں کیڈنی شیف سلز ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم گارڈ سلز کہتے ہیں گارڈ سلز کہتے ہیں اور گارڈ سلز میں یہ جو خالی جگہیں گیپس نظر آ رہی ہے اس گیپس کو ہم کہتے ہیں تو گارڈ سلز میں جو پورد ہوتے ہیں یا گیپ ہوتے ہیں ان گیپس کو ہم کہتے ہیں ان گیپس کو کہتے ہیں سٹو میٹا پورد کہتے ہیں سٹو میٹا پورد کہتے ہیں اور گارڈ سلز کہا پا پا جاتے ہیں یہ ضروری بات نہیں پتوں میں پائے جاتے ہیں یہ سٹیم میں بھی پائے جاتے ہیں اور دوسرے آرگنز میں بھی گارڈ سال جو جوتے ہیں وہ مجود ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہم نے لیپ بنایا ہے یہ لیپ کی سٹکچر ہے اور یہ لیپ کی لور سنفیز ہے یہ ہم نے فرض کیا کہ یہ جو لیپ ہے اس کی لور سنفیز ہے نیچے والی سطح ہے اور جس لور سنفیز کا اگر میں کوئی بھی پارٹ کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھوں تو وہ ہمیں ایسے نظر آئے گا بلکل ایسے نظر آئے گا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہم نے بلو سرکل کیا ہے اس کو نیوکلیس کہتے ہیں نیوکلیس کہتے ہیں یہ جو آپ کو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کرولو پلاسٹ جو کرولو پلاسٹ کا کیا کام ہوتا ہے پتے کو سب سے رکھنا جیسے میں کرورو فیل پیگمنٹ پایا ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو ڈوم بیل شیپ نظر آ رہی ہے ڈوم بیل شیپ ڈوم بیل شیپ ڈوم بیل شیپ ہم لکھتے ہیں کہ opening and stop بلکہ ہم لکھتے ہیں یہاں پر یہاں پر لکھتے ہیں سٹو میٹا جو ہوتا ہے سٹو میٹا کی کلوزنگ کلوزنگ یا और आपनिंग वोँ ڈपैंड कर नहीं होती है कि इसक ओपर डिपैंड कर नहीं होती है वह कर रही होती है confuser pressure पर टरगर प्रैशर पर अब جاتا ہے یہ سیل سے بائے نکلتا ہے اگر تو وارٹر سیلز کے اندر جا رہا ہے تو سیل اگر وارٹر یعنی کہ میں لکھتا ہوں کہ گارڈ سیلز گارڈ سیلز انٹر کرتے ہیں وارٹر کو وارٹروں کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سیل کس حالت میں ہوگا سیل کنڈیشن میں ہوگا اور جب وارٹر اس میں سے ریلیز ہوتا ہے یا وارٹر جو ہوتا ہوتا ہے وہ جب گارڈ سیل سے نکلتا ہے تو گارڈ سیل سے وارٹر جب ریلیز ہوتا ہے تو سیل کیا ہو جاتا ہے فلیسڈ ہو جاتا ہے فلیس مطلب ہو جاتا ہے مرجھا جاتا ہے اب دیکھیں اس پکس کے اندر تو میں آپ کو ظاہری طور پر بتا سکوں گا یہ دیکھیں جب وارٹر وارٹر جب انٹر ہوتا ہے اس سٹو میٹا کے اندر مارٹر کے مالی کیوں اب دیکھیں یہ جو پارٹ ہے یہ آپ کو پھولو ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ پھولو ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کے درمیان جو گئے پہ وہ زیادہ ہو چکا ہے کیوں کیونکہ وارٹر انٹر ہونے پر یہ ان کے درمیان جو حالت ہے اس میں تناؤ زیادہ پیدا ہوں گے اور جب وارٹر نکلے گا تو یہ جو ہوگا یہ سٹو میٹا کیا ہو جائیں گے کلوز ہو جائیں گے اور جب کلوز ہوں گے تو وارٹر جو ہوتا ہوں گا وہ ریلیز ہو جائے گا تو اس پروسس کو ہم کے کہتے ہیں سٹو آہ کلوزنگ اینڈ اوپننگ آف سٹو میٹا بھی کہتے ہیں اور سٹو میٹا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں بہت ساری تھیوریز بھی استعمال ہوتی ہے میری تھیوری جو ہوتی ہے نا بہت ساری تھیوریز ہیں میری تھیوری جو ہوتی ہیں وہ ڈپ میری تھیوری اپلائی کی گئی ہیں کس کے اوپر کلوزنگ کلوزنگ اینڈ اوپننگ آف سٹو میٹا سٹو میٹا کی اوپننگ پر وہ کون کون سی دو تھیوریز ہیں وہ ایک کو ہم کہتے ہیں نمبر ون تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں شوگر ڈسالٹ انٹر کن بھر جن تھیوری یہ دو تھیوریز ہیں ایک تھیوری یہ ہے اور دوسری تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں انفلکس پوٹاشیوم آئن تھیوری پوٹاشیوم آئنس تھیوری یہ دو تھیوریز ہیں جس میں شوگر اور سالٹ کیسے منتقل ہوتا ہے اور ایک تھیوری میں ہم پوٹاشیوم آئنس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ تھیوریز جو تھی ہے وہ اوپننگ اور کلوزنگ اوپ سٹو میٹا کے اوپر ڈیبینڈ کرتی ہیں تو سٹوڈنٹ آج ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا کل اپنی نیکس ویڈیوز کے اندر ہم ڈیفرنڈ یوز ہے وہ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اوکے اللہ حافظ